اس کے بعد آپ کے جو مین پلئر ہیں بابر آزم ان کے پچھلی اٹھارہ ایننگوں میں جو ہے نا تین سو چھاسٹھ سکور ہے وہاں ہیری بروک ایک ایننگ کے اندر تین سو ستانہ کر گیا یہ آپ لوگوں کے حال ہے ٹیم کے اندر پھر بھی جو ہے نا ان کو کوئی بھی نکالنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا لوگ بیٹھ کے بول رہے ہیں کہ انہوں کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہے ان کو کیا ڈیسائیڈ کرنا ہے تو سیلیکٹر کس لیے رکھے میں ہے کپتان کس لیے رکھا ہے یہ چیئرمن کرکٹ بورڈ کیوں ہے اتنا ادھارہ کس لیے ہے کہ انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے خیریت تو ہے کنہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ لوگوں کا دماغ ٹھیک ہے آپ کس طرح کی بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں آپ کس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں جس کا چلنجا میچوں میں جو ہے نا ایک مینبتہ میچ ہے اور ٹھیک ہے یار ان کی بندے میں پرفارمنسز اچھی ہیں اس فارمیٹ کی بات کریں اس فارمیٹ میں اس طرح کی باتیں کرنا تو سمجھ آتی ہے ٹی ٹوینٹی جو آئی سی سی کے اندر ان کے سٹیٹس ہیں اورڈری سٹیٹس ہیں ٹیسٹ کے اندر جو ان کے سٹیٹس ہیں اورڈری سٹیٹس ہیں لوگ ایک ہی نگوں میں تیر سو اس طرح کر کے جا رہے ہیں ان کے جو ہیں نا پچھلے اٹھا رہے ہی نگوں میں تین سو چارٹس کو رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں وہ خود ڈیسائیڈ کریں گے آپ نے لوگوں کو عوام کو نا آپ پاگل بنا رہے ہیں شرم آتی نہیں آپ لوگوں کو سب کو عجیب آپ لوگ کام کر رہے ہیں کوئی تھوڑی سی ریسپونسبلیٹی سمجھیں اپنی اس ملک کے لیے کوئی تھوڑا بہتر کام کرنا اس ملک کو گمراہ کرنا بند کریں آپ سچی بات کیا کریں سچی بات کریں خود ڈیسائیڈ کریں گے کوئی خود بھی ڈیسائیڈ کیا پاکستان میں کسی نے کچھ خود ڈیسائیڈ کرتی ہے اس لیکٹرز کس لیے کوچ کس لیے کیپٹن کس لیے کمال ہو گئی ہشر نشر کر کے رکھ دیئے پاکستان کے ساتھ آپ کو پاکستان سے کھیلنے کے پیسے دیے جاتے ہیں پاکستان کے ساتھ کھیلنے کے پیسے نہیں دیے جا رہے آپ کو اتنی تی تنخائیں جو آپ کو مل رہی ہیں عجیب بات ہے اور پاکستان کرکٹ بورٹ کی طرح سے ابھی کوئی اس طرح کے اقدمات دیکھنے کو نہیں مل رہے ہیں جس سے پتہ لگے کہ وہ پلیرز کو کوئی کوئی ایک لیسن دینا چاہ رہے ہیں جو ٹیم آپ کی چھے بولوں پر میچ نہیں جیت پائی ہے ایک آور میں جو ٹیم آپ کی ہار گئی ہے آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو آپ بطلب بیس آورس کی بات کر رہے ہیں آپ ڈیڈرز آورس کی بات کر رہے ہیں یا پچاس آورس کی بات کر رہے ہیں یہ ٹیم آپ کی جو ہے نا یہ آپ کی ٹیم ایک آور بھی نہیں کھیل ستی ہے انہوں نے یو ایسے جیسی ٹیم کے ساتھ جو پارٹ ٹائم کرکٹ کھیلتے ہیں آپ کرکٹ کو ایک سیکنڈ پرائیولٹی رکھتے ہوئے کرکٹ کھیل رہے ہیں اور آپ ان کے ساتھ ایک آور نہیں کھیل پائے ہو بات سوپر آور پر گئی چھے گیندے تھیں وہ چھے گیندے نہیں کھیلے گئیں آپ سے اس میں آپ سے فیصلے نہیں ہوئے ہیں اور یہ جو لوگ ابھی یہ کہتے ہیں نا کہ بابر آزم جو ہے بابر آزم جگ کی بات آپ نہ کیا کریں صرف بابر آزم کا سوروار نہیں ہے تو ان کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ جا کر یو ایسے کے ساتھ ہمارا میچ دیکھیں اور پھر بتائیں کہ کیا بابر آزم کا سوروار ہے یا نہیں ہے چار سال سے ہماری کرکٹ کو مسلسل دوستی یاریوں کے چکر میں جو نقصان پہنچایا وہ آپ کے کینگ نے پہنچایا وہ بابر آزم نے پہنچایا 8030 صاحب جو کہ ایک لیجنڈ ہے پاکستان کرکٹ کا کہا ہے کہ بابر کو ریسٹ کرو قادر خواجہ جو کہ بابر کے گن گاتے تھے وہ قادر خواجہ آج کہہ رہے ہیں کہ ریسٹ کرواؤ بابر کو تو پیچھے کہہ رہ جاتا ہے it's not only me it's not just because of me it's all about because you guys are spoiling your own self آپ لوگ خود اپنا نقصان کر رہے ہیں کنگ نے بس کچھ بھی نہیں کرنا کنگ نے یہی کچھ کرنا ہے جو ابھی تک کر رہے ہیں وہ نہ وہ خود پرفارم کر رہے ہیں کسی بھی ایک فارمٹ میں اندر آپ فارمٹ میں آپ کا کنگ پرفارم کرتا جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ رنز بنا دی ہیں بابر نے رنز بنا دی ہیں بابر کے ٹی ٹوئنٹی کے بڑے رنز ہیں بابر کے اوڈی آئی کے رنز ہیں وراد کا ریکارڈ توڑ دی ہے بھائی اس کی کرکٹ تو دیکھو آپ نے پرسنلی کرکٹ کھیل کر اپنا ریکارڈ پورا کر دی ہے لیکن آپ نے کیا سکسیسفل ریکارڈ بنائے ہیں میں نے اگر ایک ہزار شوز کر دی ہیں ٹھیک ہے اور ایک دوسرا شخص ہے دوسرا اینکر ہے جس نے دو سو شوز کیا اور اس کے دو سو شوز جو ہیں وہ پیک بر ہیں ملینز میں ہیں اور بہترین ان کے اندر جو ہے وہ پروڈکشن ہے اور میرے ہزار شوز جو ہیں بیکار کالٹی کی ہوں گے تو کیا فائدہ آؤ ساپ کے ہزار شوز کا یہی ساپ آپ کی کرکٹ کا ہے آپ کے دس ہزار رنز ہوں آپ کے بیس ہزار رنز ہوں لیکن اگر وہ آپ کے میچز ون نہیں کروا سکتے ہیں تو آپ کے رنز کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے وہ آپ کی ذات کی سیٹسفیکشن کے لیے پورے ہو سکتے ہیں ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے بابا رازم پاکسانگ کا نمبر ون پلئے کوئی دو مہینے پہلے سمجھائے کہ اپنا اسٹانس کم کرلو تمہارے پاؤں نہیں چلتے نہیں جی بریڈ میں نے پاکسانگ کے تو دیکھ لیں پاؤں نہیں چلے کوئی آج ناشر حسین نے بولا کہ پاؤں نہیں چلے اسٹانس اتنا کھلا ہوا ہے چلو شکر ہم نے تو دو مہینے پہلے کہا تھا کہاں سے انہیں تو آپ چاہیے ریس کریں بابا رازم پر چاہیے خود بولے کہ بھائی مجھے ریس کراؤ اٹھارہ ایلینز ہو گئی بغیر پرفارم کرے ہوئے کہیں اور کا لڑکہ ہوتا تو ابھی تین نیچوں کے بعد ہی چھٹی ہو جاتی جیسے فواد عالم کی گھری نمازکار دوستو بھارتی پاور میں آپ کا ساغت ہے دوستو اپنے ویڈیو کے اندر دیکھا ہوگا کہ پاکستانی میڈیا بری طریقے سے بیفری ہوئی ہے کیونکہ ان کی ٹیم کی جو پرفارمینس ہے جس طریقے سے بری طریقے ہارے ہیں یومیلیٹ کیے گیا ہے انگلینڈ کے دوارہ آٹھ سو تیس سنوں پہ انگلینڈ نے اپنا پاری ڈگلیئر کیا تھا اس کے بعد پاکستانی ٹیم کو آؤٹ کر دیا ساڑھے چار دن میں آپ کہہ سکتے ہیں تو پاکستان ٹیم کی جو کنڈیسن ہے اس کو لے کہ پاکستانی جو ایکس پلیئر ہیں باسی تلی، کمران، اکمل، سویب، اکتر، احمد، سہزاد، وسیم، اکرمز یہ جتنے بھی پاکستانی ایکس کرکٹر اور یہ کہہ سکتے ہیں لیزنڈ ہے وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں پاکستان ٹیم کے مینجمنٹ کو کوچ کو، بی سی بی کو اور بابا راجم کو اب پاکستان کے جو بھی پلیئر ہیں ایکس کرکٹر ہیں وہ بابا راجم کو بہت کرکٹیسائز کر رہے ہیں کیونکہ اٹھارہ ایننگ ہو گیا اور ایک فیبٹی تک نہیں ہو پایا ہے اور پچاس رن کے لیے ترس رہے بابا راجم جس کو بولا جا رہا تھا کہ یہ گریٹیسٹ بیٹسمن ہے پاکستان کرکٹ کے اور کمپیر کیا جا رہا تھا کبھی جاوید میاداد سے کبھی سچین تیندل کرسے اور پھر ویرات کولی سے اب دیکھیں اتنی بری کنڈیسن ہونے کہ باوجود بابا راجم اتنا سلفز پلیئر ہے کہ وہ اپنے ٹیم میں ریسٹ نہیں لے رہا ہے کسی اور پلیئر کو جگہ نہیں دے رہا ہے کہ اگر کوئی اور پلیئر آئے گا پرفارم کر دے گا تو اس کی ٹیم سے چھٹی ہو جائے گی دوستو ایک اور چیز ہے کہ پاکستانی جو ہے جو آج ٹیسٹ کرکٹ کے لیے تڑپ رہے ہیں چلا رہے ہیں آپ دیکھیں کہ جب انگلینڈ کا ٹیسٹ سریز شروع ہونے والا تھا اس سے پہلی یہ کر کیا رہے تھے یہ چیمپیانس کرب کھیل لہے تھے جو کی ایک ونڈے ٹونامنٹ تھا تو جب آپ ونڈے ٹونامنٹ کھیل رہے ہیں چیمپیانس ٹوفی کی تیاری کر رہے ہیں اور جب اور ٹیسٹ سریز میں جب ہار رہے ہیں تو رونا بنتا نہیں ہے آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ آپ کیا سسٹم کر رہے ہیں آپ ٹونامنٹ کوئی اور آنے والا ہے تیاری کچھ اور کر رہے ہیں اور اس کے بعد جب ریزلٹ اُلٹا آتا ہے تو سوڑ مچانا شروع کر دیتے ہیں دوستو یہ جتنے بھی پاکستانی ایکس ٹرکیٹر ہیں لگ بھگ یہ سارے پی سی بھی میں رہ چکے ہیں ہی کر رہے تھے جو آج ہو رہا ہے تو دوستو آپ ویڈیو دیکھیں انجوائے کریے دھنیوازو لوگ تو کرتے ہیں ہر کسی کا کمپیریزن کرتے ہیں ویڈیوازو اتنا شوق ہے نا کین ویلین سم آپ کا آئیڈیال ہے تو پھر کین ویلین سم کی طرح ریڈ بول میں تیسرے نمبر پہ آکے بیٹنگ کر رہے ہیں ویڈیوازو ویڈیوازو احمد شہزاد کا بھی ہوا دوسری طرف جہاں آپ کا ویڈیوازو 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 لوگ کرتے ہیں کلپ کرکٹ کی ٹیم بھی ایسے نہیں پرفارم کرتے ہیں جو اس وقت ہماری کرکٹ کا سٹنڈ ہے رہا ٹیمیں تو آپ جیتنے کے لیے تو جیت تو جاتی ہیں وہ چھوٹی سے چھوٹی ٹیم جیت جاتی ہے بڑی ٹیم تو بالکل ہی قریب نہیں لگنے دیتی ہمیں اور نہ ہماری کرکٹ کو اتنا سیریسلی لیتے ہیں یہ تو ورلڈ ٹیس چیمپینشپ کے ماچز ہیں اگر یہ نانا آئی سی سی نے رکھا ہوتا ہے ریول ٹیس چیمپینشپ میں آپ کو انسلی بتاتا ہوں جیسے وائٹ بول کرکٹ میں ہمیں وہ بی ٹیم سی ٹیم بھیجتے ہیں ٹیس میچیز میں بھی ایسے وہ ٹیمیں بھیجوائیں ایسے لڑکے کھلائیں اور آپ دیکھیں کہ میں نے کہا جیتنے کے لیے تو کھیل رہے ہیں اب ٹیموں کا مائنڈ سیٹ کیا ہماری ٹیم کے ساتھ کھیلنے کے لیے ریکارڈ بنانے کے لیے کہ ان کے ساتھ کھیلتے ہیں تو ریکارڈ بنتے ہیں تو ریکارڈ جب بنتے ہیں تو وہ پھر یاد بھی کیے جاتے ہیں کتنا عرصہ جب تک ٹوٹے نہ وہ ریکارڈ رہتا ہے تو یہ اب ٹیس میچ ریکارڈ رہے گا کہ نہیں آٹھ سو تئیس رنگ پاکستان میں ٹریپل سینچری سب سے زیادہ ہائیس پارڈرشیپ انگلنڈ ٹیم نے لگا دی اور فائیف فیفٹی سکس رنگ پہلی ننگ میں ہوئے ہو اور دوسری ننگ میں دو سو بیس پہ آؤٹ کر دیا سنتالیس رنگ سے میچ جیت گئے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ ریکارڈ نہیں ہے تو اور کیا ہے ہسی آ رہی ہے نا ہم میں تو افسوس ہو رہا ہے ہسی پوری دنیا کو آ رہی ہے پاکستان کی کرکٹ پہ مزاک اڑایا جا رہا ہے یہ خود ہم نے کیا ہم لوگ پہلے فیلٹنگ کر لیتے تو ہم نے میرے کہاں سے ڈیٹرڈ سو پہ آؤٹ ہو جائے نا ہائیوے والی پیچ پہ فاس بولروں بولرز کے لیے کبرستان بولا جا رہا تھا کہ یہ پیچ کو اور سبا چار دن میں ٹیس میکس ختم کر دیا بیس آؤٹ کر دیا کتنے سٹرونگ ہوں گے وہ کیا انہوں کی گیم اوہینس ہوگی میں کہتا ہوں کہ سلوٹ ہے مخلم کو بینٹ سٹوک کو جو انہوں نے اپنی ٹیم کا مائنڈ سیٹ ایسا بنایا موسیقی موسیقی